ویلکم این ہیل سیزیو ہیومن ریپوڈکٹیو سسٹم جس کو اردو زبان میں انسانی تولیدی نظام کہا جاتا ہے اس یونٹ کو پانچ لیکچرز میں مکمل کیا گیا ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس نظام میں ہم کیا سٹڈی کریں گے اس میں شامل ہے پہلے نمبر پر فیمیل ریپوڈکٹیو سسٹم جس کو اردو زبان میں زنانہ تولیدی ازا یا پھر زنانہ تولیدی نظام کہا جاتا ہے اس نظام میں ہم سٹڈی کریں گے ایکسٹرنل جینیٹیلیا یعنی کہ بیرونی زنانہ جنسی ازا اور مونس وینیرس، لیویا میجورا، لیویا منورا، کلائیٹورس، ویسٹی بیول اور انٹرنل جینیٹیلیا یعنی کہ اندرونی زنانہ جنسی ازا اسی نظام کا دوسرا اہم ٹاپک ہے میل ریپوڈکٹیو سسٹم جس کو اردو زبان میں مردانہ تولیدی ازا یا پھر مردانہ تولیدی نظام کہا جاتا ہے اس نظام میں ہم سٹڈی کریں گے سکروٹم، میل سیکس ہارمونز، بلبو یوریترل گلینڈز، سیمینل ویزیکلز، پروسٹیٹ گلینڈز، سپرمیٹک کارڈ اور ایجیکولیٹری ڈکٹس بغیرہ اس کے ساتھ ساتھ اس نظام میں ہم کچھ اور بھی ڈسکس کریں گے اس میں شامل ہے یوریترل اورفیسز، ٹیسٹیز، ویجائنل اورفیس، فارمیشن آف سپرمیٹوزویا یعنی کہ سپرم کا بننا بارثولین گلینڈز، دا پینس، پیرینیم، ہائمن، ویجائنہ، یوٹرس، فیلوپین ٹیوبز، آوریز، فیمیل ہارمونز، ایسٹروجن، پروجیسٹیڈون، آویولیشن یعنی کہ انڈے کا اخراج اس کے ساتھ ساتھ اووم جس کو اردوز بان میں بیزا یا انڈا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بریسٹ، پابلٹی، مینسز اور فیزیالوجی آف ریپوڈکٹیف سسٹم کے طلیدی نظام کس طرح سے کام سرینجام دیتا ہے اور مینو پاس وغیرہ ان تمام کو ہم اس یونٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے اس یونٹ کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ باہسانی نظام تولید کے اہم حصوں کو بیان کر سکیں گے اس کے علاوہ نظام تولید کے اہم حصوں کے افعال بھی بیان کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نظام تولید کو متاثر کرنے والی عام بیماریوں کو بھی آپ بیان کر سکیں گے تو اس کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیکچرز آپ کو ٹائم پر مل سکیں ریپورڈکٹیو سسٹم جس کو اردو سبان میں تولیدی نظام کہا جاتا ہے ہم یہاں پر سٹڈی کریں گے ہیومن ریپورڈکٹیو سسٹم یعنی کہ انسانی تولیدی نظام تولیدی نظام دو حصوں پر منحصر ہوتا ہے پہلے نمبر پر ہے فی میل ریپورڈکٹیو سسٹم یعنی کہ زنانہ تولیدی نظام اور دوسرے نمبر پر ہے میل ریپورڈکٹیو سسٹم جس کو اردو سبان میں مردانہ تولیدی نظام کہا جاتا ہے اس یونٹ میں سب سے پہلے سٹڈی کرتے ہیں میل ریپورڈکٹیو آرگنز اور میل جینیٹیلیا یعنی کہ مردانہ تولیدی نظام میں حصہ لینے والے تمام اضاء کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میل جینیٹیلیا یعنی کہ مردانہ تناسل مردانہ تولیدی نظام کے اضاء کو تین گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے نمبر پر ہے سپام یعنی کے جرسوں میں بنانے اور سٹور کرنے والا حصہ دوسرے نمبر پر ہے رتوبت پیدا کرنے والے گدود یعنی کہ گلینڈز وغیرہ اور تیسرے نمبر پر ہے مواشرت کا فیل سر انجام دینے والا عزوے تناسل ان تمام کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے سٹڈی کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مردانہ تولیدی نظام میں کون کون سے اضاء شامل ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے سکروٹم اور دوسرے نمبر پر ہے سپرمیٹک کارڈ تیسرے نمبر پر ہے میل سیکس سارمونز اور چوتھے نمبر پر ہے ایجیکولیٹری ڈکٹ پانچوے نمبر پر ہے بلبو یوریترل گلینڈز سکس نمبر پر ہے ٹیسٹیز اور سیون نمبر پر ہے سیمینل ویزیکلز آٹھمے نمبر پر ہے فارمیشن آف سپرمیٹوزویا یعنی کہ سپنگ کا بننے کا عمل نومے نمبر پر ہے پروسٹیٹ گلینڈز اور آخری ہے پینس اس تصویر میں آپ واضح طور پر میل ریپروڈکٹی سسٹم میں حصہ لینے والے تمام اضاء کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسانی جسم میں کہاں پر پائے جاتے ہیں خاص طور پر ان اضاء کی پوزیشن کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے جن کو یہاں پر نشان دہی کی گئی ہے تاکہ جب ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں تو آپ کو بالکل پتہ ہو کہ یہ کہاں پر مجود ہوتے ہیں سب سے پہلے نیلے رنگ میں دیکھ لیں جہاں پر لکھا ہوا ہے سیمینل ویزیکل اور دوسری نیلے ڈبے میں لکھا ہوا ہے پروسٹیٹ گلینڈ اور کوپر گلینڈ وغیرہ اب آ جاتے ہیں سرخ رنگ کے ڈپوں میں جس میں لکھا ہوا ہے ایجیکولیٹری ڈکٹ اپی ڈیڈمس اور ٹیسٹیز وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ ہرے رنگ کے ڈبے میں لکھا ہوا ہے واس ڈیفرنس ان تمام کو آپ غور سے دیکھ لیں تاکہ جب ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو ہر بات واضح ہو سکروٹم جس کو اردو زبان میں خسیوں کی تھیلی کہا جاتا ہے سکروٹم ایک پاؤچ یعنی کہ تھیلی نما ہوتی ہے یعنی کہ اس بات سے یہ مراد ہے کہ سکروٹم جو ہے وہ ایک پاؤچ کی صورت میں پائے جاتے ہیں یعنی کہ تھیلی نما ان کی شکل ہوتی ہے جیسے کہ بالکل گبارے کی تھیلی جس میں خسیے یعنی کہ ٹیسٹیز جسم سے باہر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کی ساخت کیسی ہوتی ہے سکروٹم کس سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں سکروٹم اصل میں جلد سے اور ازلاد سے کون سے ازلاد اس میں حصہ لیتے ہیں ان کے نام ہے مسل ڈار ٹوز اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیشیا پر مشتمل ہوتی ہے اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کی ساخت جو ہے وہ تین چیزوں سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے پہلے نمبر پر سکروٹم کی جو جلد ہے جلد دوسرے نمبر پر ازلاد اور تیسرے نمبر پر فیشیا سکروٹم تھائی کے بلائی حصہ کے درمیان اور پینس کے بلکل پیچھے واقعہ ہوتے ہیں ان کی رنگت بہت ہی زیادہ گہری ہوتی ہے گہری رنگ کو انوٹمی کی زبان میں پیگمنٹیٹ کلر کہا جاتا ہے یعنی کہ ان کی جلد کا جو رنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ گہرا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ سکروٹم کے افعال کیا ہیں یہ کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں سکروٹم کے دو حصے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو ہم دو کمپارٹمنٹ میں تقسیم کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے ہر حصے میں ایک ٹیسٹیز الیدہ الیدہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اوپر یہ بات کی کہ سکروٹم تھیلی نماز شکل میں پائے جاتے ہیں یعنی کہ ایک پانچ کی طرح کے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ ہم ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ہر ایک حصے کے اندر ہم ایک ایک ٹیسٹیز کو رکھ دیتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے سکروٹم گرمی میں پھیل کر اور سرطی میں سکڑ کر اندرونی جو درجہ حرارت ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں چوتھے نمبر پر ہے سکروٹم ٹیسٹیز کے لیے مخصوص ٹمپریچر برقرار رکھتی ہیں اور آخری ہے سکروٹم ہر وقت بھی پھیلتی اور سکڑتی ہیں جس سے ٹیسٹیز حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سپرمیٹک کارڈ سب سے پہلے تصویر میں دیکھیں کہ آپ کو سپرمیٹک کارڈ انسانی جسم میں کہاں پر نظر آتی ہے سپرمیٹک کارڈ مختلف ڈکٹس پر مشتمل ہوتی ہے ڈکٹس کہا جاتا ہے نالیوں کو تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ سپرمیٹک کارڈ مختلف نالیوں پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ بات آپ تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سپرمیٹک کارڈ ایک نالی کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے سپرمیٹک کارڈ انگیونل کے نال کے راستے ہو کر اوپر کی طرف جاتی ہے سب سے پہلے انگیونل کے نال کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے انگیونل کے نال یہ پیٹ کے اوپر اور درمیانی حصہ میں پائی جانے والی ایک نالی کا نام ہے تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ سپرمیٹک کارڈ انگیونل کے نال کے راستے ہوتی ہوئی اوپر کی طرف کو چلی جاتی ہے اور مختلف سٹکچر میں یہ تقسیم ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ مختلف ساحت کی شکل میں پائی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ سپرمیٹک کارڈ کا اہم کام کیا ہے یہ کیا کام سرین جام دیتی ہے سپرمیٹک کارڈ میں ڈکٹس کا کام یعنی کہ جو سپرمیٹک کارڈ میں جو نالیاں پائی جاتی ہیں ان کا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سپام کو اجیکولیٹی ڈکٹس تک پہنچانے کا کام کرتی ہیں اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ سپرمیٹک کارڈ کیا کام کر رہی ہے یہ صرف ایک ہی کام کرتی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ سپام کو اجیکولیٹی ڈکٹس تک پہنچانا ہے یہ مختلف ڈکٹس اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے سیمفائسس پیوبس کے اوپر سے مسانے کے محراب یعنی کہ آرکی کی شکل میں آگے بڑھتی ہوئی مسانہ کے پیچھے بیک وڑ پہنچ جاتی ہے اس کو آپ نیچے تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں مسانہ کے پیچھلی طرف سے مینی کی تھیلی یعنی جس کو ہم سیمینل ویزیکلز کہتے ہیں اس میں داخل ہو کر یہ مرچ ہو جاتی ہے اور پروسٹیٹ گلینڈ سے یہ ملتی ہے جو کہ اجیکولیٹی ڈکٹس کا کام کرتی ہے تھوڑا سا اجیکولیٹی ڈکٹس کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے اجیکولیٹی ڈکٹس یہ ایک نالی کا نام ہے اور اس کی لمبائی دو سینٹی میٹر ہوتی ہے اس کا اہم کام سپرم کو یوریترا تک بیجنا ہے سیمینل ویزیکلز یہ مسانہ کے پیچھے پانچ سینٹی میٹر احرام کی شکل یعنی کہ پائرامیڈ کی دو تھیلیاں ہوتی ہیں تھوڑا سا سب سے پہلے پائرامیڈ کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے پائرامیڈ اصل میں کہا جاتا ہے ایک ایسی شکل کو جو نیچے سے تکونی یعنی کہ تین کونے رکھتی ہو اور اوپر سے صرف ایک کونہ ہو اس کو ہم پائرامیڈ کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں سیمینل ویزیکلز کے بارے میں سیمینل ویزیکلز اصل میں دو تھیلیاں ہوتی ہیں اور ان کی لمبائی پانچ سینٹی میٹر ہوتی ہے ان کی شکل بلکل پائرامیڈ جیسی ہوتی ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے سیمینل ویزیکلز اصل میں لیسدار رتوبت پیدا کرتی ہیں جو کہ سپام کو زندہ اور متحرک رکھنے میں مددگار رہتی ہیں یعنی کہ یہ ایک ایسا لیسدار مادہ ہوتا ہے جس میں سپرم زندہ اور متحرک رہتے ہیں الائف کہا جاتا ہے زندہ رہنے کو اور مٹائل کہتے ہیں متحرک یعنی کہ حرکت کرنے کو اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں ایجیکولیٹری ڈکٹس کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایجیکولیٹری ڈکٹ یہ ایک نالیوں کا نام ہے یہ لمبائی میں دو سینٹی میٹر ہوتی ہیں مزید ان کے بارے میں جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں ایجیکولیٹری ڈکٹس یہ چھوٹی ازلاتی نالیاں ہوتی ہیں اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایجیکولیٹری ڈکٹس ازلات کی بنی ہوئی نالیاں ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ان کا اہم کام کیا ہے یہ پشاپ کی نالی جس کو یوریترا کہا جاتا ہے اس میں سپر میٹوزویا یا پھر سپام اور سیمینل فلیوڈ لے کر جاتی ہیں یعنی کہ ان کا اہم کام یہ ہے کہ یہ سپرم کو یوریترا میں بھیجتی ہیں اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں پروسٹیٹ گلیڈ یعنی کہ پروسٹیٹ میں پائے جانے والے غدودوں کے بارے میں پروسٹیٹ گلیڈ مسانے کی جڑ یعنی کہ بیس آف بلیڈر کے مقام پر پشاب کی نالی جس کو یوریترا کہا جاتا ہے اس کے ارد گرد سے گیرتا ہے پروسٹیٹ کا وزن تقریبا چھے سے سات گرام تک کا ہوتا ہے اور اس کو بھی دو لوبز میں تقسیم کیا جاتا ہے جو کہ دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں واقعہ ہوتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈز کی نارمن حالت میں اگر پیمائش کی جائے تو یہ کچھ اس طرح سے ہے پہلے نمبر پر ہم اس کی لمبائی دیکھتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کی لمبائی تقریبا چار سینٹی میٹر ہوتی ہے پروسٹیٹ گلینڈز کی چڑائی تقریبا تین سینٹی میٹر ہوتی ہے اور پروسٹیٹ گلینڈز کی مٹائی تقریبا دو سینٹی میٹر تک کی ہوتی ہے اب کچھ پروسٹیٹ گلینڈ کے افعال کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کام سرین جام دیتے ہیں پہلے نمبر پر ہے پروسٹیٹ گلینڈ ملائم گاڑی رتوبت پیدا کرتے ہیں یعنی کہ تھن لبریکنڈ پلوڈ پیدا کرنے کی صلاحیت ان میں پائی جاتی ہے دوسری نمبر پر ہے یہ گاڑی رتوبت یعنی کہ ڈکٹس جس کو اردو زبان میں نالی کہا جاتا ہے اس کے ذریعے پشاپ کی نالی یوریترا میں پہنچتی ہے تیسری نمبر پر ہے پروسٹیٹ گلینڈ پشاپ پشاپ کو خود بخود خارج ہونے سے بھی روکنے کا کام کرتا ہے چوتھے نمبر پر ہے پروسٹیٹ گلینڈ مباشرت کے وقت مینی خارج ہوتے وقت پشاپ کو خارج ہونے نہیں دیتا اور پانچمیں نمبر پر ہے پروسٹیٹ گلینڈ ضرورت اور خواہش کے مطابق پشاپ کو خارج ہونے دیتا ہے اور آخری فنشن ہے پروسٹیٹ گلینڈ سیکچول انٹرکوست کے وقت مینی خارج ہونے دیتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ پروسٹیٹ گلینڈ سے خارج ہونے والی رتوبت میں درزیل اشیا شامل ہوتی ہیں یعنی کہ وہ گاڑی رتوبت جس کا ذکر ہم کرتے آ رہے ہیں کیونکہ پروسٹیٹ گلینڈ میں پائی جاتی ہیں وہ کس طرح سے بنی ہوتی ہیں یا پھر عام زبان میں یہ کہلیں کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن میں شامل ہے پہلے نمبر پر ایسیڈ فاسفیٹ دوسرے نمبر پر پروٹین تیسرے نمبر پر کیلشیم اور چوتھے نمبر پر ہے کلوٹنگ انزائم یعنی کہ جماع دینے والے انزائمز اور پانچویں نمبر پر ہے سٹریٹ آئین اور آخری ہے بروفی برو لائسن یہ بروفی برو لائسن کیا ہے بروفی برو لائسن یہ بھی ایک انزائم کا نام ہے جو کہ اس پلوڈ میں پایا جاتا ہے بلبو یوریترل گلینڈز سب سے پہلے ان تینوں ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کس بات کا اشارہ دیتے ہیں بلبو کا لفظ بلب سے ملتا جلتا ہے اور یوریترل یعنی کہ یوریترا اور گلینڈز کہا جاتا ہے گودودوں کو تو اب آپ بلبو یوریترل گلینڈز کو واضح طور پر نیچے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسانی جسم میں کہا پر پائے جاتے ہیں بلبو یوریترل گلینڈز یہ دو چھوٹے چھوٹے گودود ہوتے ہیں نیچے اگر تصویر میں دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات بلکل واضح نظر آتی ہے کہ یہ گلینڈز دونوں اطراف میں یعنی کہ دائیں اور بائیں موجود ہیں یعنی کہ یہ دو چھوٹے چھوٹے گودود ہیں یہ بھی ملائم رتوبت پیدا کرتے ہیں لبریکیٹنگ فلود کہا جاتا ہے ملائم رتوبت کو تو اس طرح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بلبو یوریترل گلینڈز کا اہم کام ملائم رتوبت کو پیدا کرنا ہے یہ دونوں گودود پروسٹیڈ گلینڈز کے ذرا نیچے کے مقام سے پشاپ کی نالی یوریترل کو ہم نیچے تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ اسے ملائم بھی کرتے ہیں ان سے سیمینل فلود کے باہر خارج ہونے میں آسانی ہوتی ہے ٹیسٹیز یہ تعداد میں دو عدد ہوتے ہیں جو کہ انسانی جسم میں دائیں اور بائیں دوروں اطراف میں واقع ہوتے ہیں ان میں تقریباً دو سو پچاس سے لے کر تین سو تک لوبیولز موجود ہوتے ہیں لوبیولز اصل میں کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی سی تھیلیوں کو اور ہر لوبیولز میں تین کوائل سیمینی فیرس ٹیبیولز ہوتی ہیں یعنی کہ ہر ایک لوبیولز کے اندر تین کوائل سیمینی فیرس ٹیبیولز بھی موجود ہوتی ہیں یہ ٹیبیولز سپر میٹو گونیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ سپام بنانے کا کام کرتے ہیں سیمینی فیرس ٹیبیولز ٹیسٹو سٹیرون ہارمون پیدا کرتی ہیں اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی یہ جس کا ذکر ہم اوپر کر رہے ہیں کہ سیمینی فیرس ٹیبیولز کیا کام کرتی ہیں یہ ایک ہارمون کا اخراج کرتی ہیں جس کو ہم ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کہتے ہیں دونوں ٹیسٹیز سکروٹم میں ہوتے ہیں خوشیوں کو اپنی کارگردگی جاری رکھنے کے لیے جسم کے درجہ ہرارت سے قدر کم درجہ ہرارت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ درجہ ہرارت سکروٹم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹیسٹیز جسم سے باہر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں سکروٹم ان کا درجہ ہرارت برقرار رکھنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے اس لیے گرمی میں یہ مکمل پھیل جاتی ہے اور سرطی میں یہ مکمل سکڑ جاتی ہے ہر ٹیسٹیز کی درجہ زیاد پہ مائش ہوتی ہے ٹیسٹیز کی لمبائی تقریباً چار شریعہ پانچ سینٹی میٹر ٹیسٹیز کی چڑائی تقریباً دو شریعہ پانچ سینٹی میٹر اور مٹائی تین سینٹی میٹر تک کی ہوتی ہے سب سے پہلے دائیں اطراف والی تصویر کو دیکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انسانی جسم میں ٹیسٹیز کہاں پر پائے جاتے ہیں اگر آپ تصویر کو اوپر والے روک میں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پر دونوں اطراف میں گردے موجود ہیں اور گردوں میں سے ایک ایک نالی نکل رہی ہے جس کو ہم یوریٹر کہتے ہیں اور یوریٹرز دونوں نیچے آ کر ایک کھانے میں ملتے ہیں جن کو ہم بلیڈر یعنی کہ مسانہ کہتے ہیں اور بلیڈر کے بالکل نیچے یعنی کہ پینس کے دونوں اطراف میں ٹیسٹیز موجود ہیں اس کے بعد ان ٹیسٹیز کو تھوڑا مایکروسکوپ میں دیکھتے ہیں اور تمام کی تمام لوبیولز اور ٹیبیولز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتی ہیں بائیں اطراف والی تصویر میں آپ واضح طور پر ان گچھوں کو دیکھ سکتے ہیں ان گچھوں کو ہم ٹیبیولز کہتے ہیں اور ہر ایک ٹیبیولز کی اوپر جو آپ کو تھیلی نظر آ رہی ہے اس کو لوبیول کہا جاتا ہے ٹیسٹیز کیا کام سر انجام دیتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ٹیسٹیز یہ مرد کی گدود یعنی کہ میل گلینڈز ہوتے ہیں یہ دونوں ٹیسٹیز علیدہ علیدہ سکروٹم کے خانوں میں پائے جاتے ہیں ان کی بناوٹ اور ساخت کے لحاظ سے ان کے درزیل اہم کام ہے پہلے نمبر پر ہے سپر میٹوزویا پیدا کرنا سپر میٹوزویا کہا جاتا ہے سپرم کو اور دوسرے نمبر پر ہے ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کا پیدا کرنا تیسرے نمبر پر ہے ٹیسٹو سٹیرون ہارمون مردانہ خصائل یعنی کہ سکینڈری سیکس کریٹریسٹکس ظاہر کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ سکینڈری سیکس کریٹریسٹکس کیا ہوتے ہیں مردوں کے جسم پر بالوں کا آنا چہرے پر بالوں کا آنا چھاتی یا بازوں کے اوپر بالوں کا آنا یہ تمام طرح کی خصوصیات سکینڈری سیکس کریٹریسٹکس کہلاتی ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ٹیسٹو سٹیرون ہارمون ایف ایس سیچ یعنی کہ فالیکل سٹیمیلیٹنگ ہارمون اس کے ساتھ مل کر سپرم پیدا کرنے کے لیے متحرک ہونا فالیکل سٹیمیلیٹنگ ہارمون یا پھر فالیکل سٹیمیلیشن ہارمون یہ بھی ایک طرح کا ہارمون ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹو سٹیرون کے ساتھ مل کر یعنی کہ دونوں ہارمون جن کے نام ٹیسٹو سٹیرون اور فالیکل سٹیمیلیٹنگ ہارمون ہے یہ دونوں ہارمون آپس میں مل کر سپرم بڑھانے کے لیے ایک تحریک چلاتے ہیں یعنی کہ متحرک ہوتے ہیں اور سپرم بڑھتے ہیں اس کے بعد اگلا فنشن ہے سکروٹم یعنی کہ خسیوں کی تھیلی جس کو کہا جاتا ہے اس کی جلد ہر وقت سکڑتی اور پھیلتی رہتی ہے جس سے اس میں موجود ٹیسٹیز حرکت کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں آخری فنشن ہے عام حالت میں سکروٹم ایک طرف سے پھیلتی ہے تو دوسری طرف سے یہ سکڑتی ہے یعنی کہ سکروٹم کا آدھا حصہ پھیلتا ہے تو آدھا حصہ سکڑتا ہے اور اس طرح دونوں طرف یہ سلسلہ ہر وقت جاری ساری رہتا ہے پینس جس کو اردوس بار میں عزوے تناسل کہا جاتا ہے یہ جو پینس ہے یہ اصل میں یوریترا کو کیری کرتی ہے جو کہ یورین اور سیمن کو گزرنے میں مدد دیتے ہیں دورنگ سیکچول ایکسائیٹمنٹ اس ٹیفن آن اریکشن ان آرڈر تو ایبل تو پینیٹریر دا ویجائنہ انڈ ڈیپوسٹ دا سیمن نیر دا وومن سروکس دورنگ انٹرکورس سیکچول انٹرکورس کی دوران یہ جو پینس ہے یہ اصل میں یہ مدد دیتی ہے کہ یہ سپام کو ویجائنہ میں بہ آسانی منتقل کر سکے عزوے تناسل جس کو پینس کہا جاتا ہے اس کی جڑ پرینیم میں ہوتی ہے جہاں سے یہ سیمفائسس کے نیچے سے گزرتا ہے زیری دو بڑا تین ٹیسٹیز کی تھیلی کے سامنے یہ جسم سے باہر ہوتا ہے مختلف مردوں میں اس کی لمبائی اور مٹائی مختلف ہو سکتی ہے ہر مرد کے جسم کا واحد عزو پینس ہے جس کی مدد سے عورت اور مرد کا آپس میں جنسی تعلق قائم ہوتا ہے پینس کے آخری حصے کو ہم گلینس کہتے ہیں ان تمام کو آپ پیچھے تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ان تمام حصوں کے واضح طور پر پتہ ہو جس کے سیرے پر درمیان میں سراخ ہوتا ہے اس سراخ سے یوریترا کے ذریعے مینی یعنی سیمن اور پشام خارج ہوتا ہے اس کے تین بڑے حصے ہوتے ہیں اس کی لمبائی ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس سینٹی میٹر تک کی ہوتی ہے اور اریکشن میں اس کی لمبائی تقریباً تیرہ سے اٹھارہ سینٹی میٹر ہو جاتی ہے اور گلائی چار سینٹی میٹر تک کی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں پینس کے حصوں کی پینس کے کچھ اہم حصے یہ ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے روٹ روٹ وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ انسانی سنسن کے ساتھ جو حصہ جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم جڑ کہتے ہیں اور جڑ کے بعد اگلا حصہ باڈی کہلاتا ہے اور آخری حصے کو ہم گلینس کہتے ہیں پینس کیا کام سر انجام دیتا ہے ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں پہلے نمبر پر ہے اس میں سے پشاب کی نالی یعنی کہ یوریترا گزرتی ہے اور دوسرے نمبر پر ہے سیکچول انٹرکورس صرف اسی ازا سے ممکن ہے تیسرے نمبر پر ہے اس میں سے مینی یعنی کہ سیمن گزر کر خارج ہوتی ہے چوتھے فنشن ہے اس کی مدد سے مینی یعنی کہ سیمن مباشرت کے وقت عورت کی بچے دانے کے قریب گرتی ہے اور آخری فنشن ہے صرف اور صرف اسی کی مدد سے مرد شادی کے قابل اور حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے اگلا اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے میل ہارمون جس کو اردو سپان میں مردانہ ہارمون کہا جاتا ہے ٹیسٹو سٹیرون جو کہ ایک ہارمون کا نام ہے یہ اہم مردانہ خسائل اور علامات پیدا کرنے والا ہارمون ہے ٹیسٹو سٹیرون کیا کام سر انجام دیتا ہے اس میں شامل ہے پہلے نمبر پر ٹیسٹو سٹیرون ہارمون سکینٹری سیکس کریٹریسٹکس ظاہر کرنے کا ذمہ دار ہے یہ سکینٹری سیکس کریٹریسٹکس کیا ہوتے ہیں مردوں کے اندر چہرے پر بالوں کا آنا چھاتی پر بالوں کا آنا بازوں پر بالوں کا آنا یہ تمام طرح کی خصوصیات سکینٹری سیکس کریٹریسٹکس کہلاتی ہیں دوسرے نمبر پر ہے یہ ہارمون اضائے تناسل کی ناشنما یعنی کہ گرواث آف جینٹی لیا کرتا ہے دوسرے نمبر پر ہے چہرے یعنی کہ فیس بغل جس کو ایکزیلا کہا جاتا ہے اور چھاتی پر بالوں کو اگاتا ہے اور اسی کو ہم سکینٹری سیکس کریٹریسٹکس کہتے ہیں چوتھا فنشن ہے پیٹ کے نیچے پیٹرو پر بال یعنی کہ پیوبک اکتے ہیں صرف اسی ہارمون کی وجہ سے پانچویں نمبر پر ہے آواز میں زور اور بھاری پن پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ ٹیسٹو سٹیڈون مردانہ جسم میں جوان مردی دلکشی اور خوبصورتی بھی پیدا کرتا ہے ساتمی نمبر پر ہے یہ ہارمون اضائے تناسل یعنی کہ پینس کو اریکشن کے قابل بناتا ہے اور آخری فنشن ہے ٹیسٹو سٹیڈون ہارمون کی بہتر کارکردگی سے مرد عورت کے ساتھ سیکچول انٹرکورس کر سکتا ہے سیمن جس کو اردو زبان میں منی کہا جاتا ہے سیمن بہت ہی زیادہ گاڑی ملائم رتوبت ہوتی ہے جس میں مردانہ جرسوں میں یعنی کہ سپر میٹوزایا پائے جاتے ہیں اور ان کے لیے یہ بہتر اور محفوظ محال اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے ملائم رتوبت ہوتی ہے اس بات سے یہ مراد ہے کہ سپام اصل میں اس سیمن کی اندر پائے جاتے ہیں اور اس میں یہ بہتر اور محفوظ رہتے ہیں ایک وقت سیکچول انٹرکورس کے وقت تقریباً دو سے پانچ میلی میٹر مقدار میں یہ سیمن خارج ہوتی ہے اور سیمن کے خارج ہونے کے ساتھ ہی مرد کے جنسی جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور سیکچول انٹرکورس کا فیل رک جاتا ہے سیمن کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں پہلے نمبر پر ہے سیکریشن ہلکی الکلائن ہوتی ہیں اس بات سے یہ مراد ہے کہ جو سیمن ہے اس کی نیچر تضابی نہیں ہوتی بلکہ اس کی نیچر الکلائن ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر ہے میری کی ایک خاص بو سیمنل آرڈر ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پر ہے جرسو میں یعنی سپر میٹوزویا ٹیسٹیز میں تیار ہوتی ہیں اور آخری اس کا اہم خصوصیات یہ ہے کہ ایک دفعہ اخراج یعنی ایجیکولیشن کے وقت تقریباً دو سے پانچ میلی میٹر اس کا اخراج ہوتا ہے کیمن کی چند اور خصوصیات میں شامل ہے کیمینی گاڑی ملائم سفید زردی قسم کی رتوبت ہوتی ہے سپیس زردی مائل کو انگلیش زبان میں ییلوش وائٹ کہا جاتا ہے اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کی رنگت جو ہے وہ ملائم سفید زردی جیسی ہوتی ہے میری میں ایک میلی لیٹر مقدار میں تقریباً سو میلین سپرم موجود ہوتے ہیں میری میں اسی فیصد سپرم بہتر حرکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ میری کے خراج کے وقت تقریباً دو سو سے پانچ سو میلین تک سپرم خارج ہوتی ہیں عورت کی انڈے کی ملاب کے وقت سپرم انڈے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور داخل ہونے کے بعد اس کی دم ٹوٹ جاتی ہے اگر میری میں ساتھ سے ستر فیصد تک سپرم داخل ہوں تو حمل ٹھیرنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر تیس سے چالیس فیصد پر بھی ٹھیر جائیں تو بھی حمل ہو سکتا ہے جرسومے کے علاوہ باقی رتوبت سیمینل ویزیکل اور پرو سٹیٹ میں بنتی ہے مکمل تکمیل شودہ سپام جس کو ہم مچور سپرم کہتے ہیں یعنی کہ سپام جب بلکل اچھی طرح سے بن کر جوان ہو جاتا ہے اس کو ہم مچور سپرم کہتے ہیں یہ اپی ڈیڈمز اور دیگر مختلف نالیوں میں پینس کے ذریعے انسانی جسم سے باہر خارج ہونے تک جمع رہتے ہیں باہر خارج ہونے کو ہم اجیکشن کہتے ہیں یہ سپرم سیمینل ویزیکلز میں سے خارج ہونے والی لیس دار رتوبت جس کو ہم ویسکس سیکریشن کہتے ہیں اس میں متحرک اور زندہ رہتے ہیں ایک عام اور ایک سادہ سی مسار یہ ہے کہ جیسے پانی کے اندر کوئی کیڑے مکوڑے ڈال دیں اور وہ کیڑے مکوڑے اسی پانی کے اندر زندہ رہیں تو اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پانی کیا ہے یہ رتوبت ہے اور اس کے اندر چلنے پھرنے والے کیڑے سپرم ہیں اگر مینی خارج نہ ہو تو سپرم کی شکل اور حالت بگڑ کر یعنی کہ ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر مینی خارج نہ ہو تو اس وقت یہ سپرم کی شاکل بگڑ جاتی ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور دوبارہ انسانی جسم میں یہ جذب ہو جاتے ہیں اور جسم کو ایک نئی طاقت اور جلا بخشتی ہیں پر میٹو زویا جس کو اردو انسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کی اناٹمی کیا ہے سپرم مردانہ جرسو میں ہوتے ہیں جو کہ انسانی جسم میں ٹیسٹیز میں پائے جاتے ہیں اور یہ ٹیسٹیز میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور گاڑی ملائم رتوبت ان کو تحفظ اور خارج کرنے کے لیے وحیقل کا کام سر انجام دیتی ہے یعنی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ویسکس سیکریشن جس میں یہ سپرم پائے جاتے ہیں یہ ویسکس سیکریشن اصل میں اس کے لیے ایک سواری کا کام کرتی ہے جس میں یہ سپرم زندہ رہتے ہیں جماع کے وقت یعنی سیکچول انٹر کوٹس مینی کے اخراج ایجیکشن میں تقریبا دو سے پانچ سو میلین سپرم خارج ہوتے ہیں جس میں صرف ایک سپرم حمل ٹھیرنے کا باعث بنتا ہے سپرم کے در زیل حصے ہوتے ہیں انوٹمی کی زبان میں اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں پہلی حصے کو ہیڈ یعنی کہ سر کہا جاتا ہے اور اسی سر والے حصے میں آپ واضح طور پر نیکلس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک سیل ہے جس کے اندر نیکلس مجود ہے اس کے بعد ہیڈ کے بعد اگلا جو حصہ ہے اس کو ہم میڈل پیس یعنی درمیانی حصہ کہتے ہیں اور آخری حصے کو تیل یعنی دم کہا جاتا ہے سپارم کیا کام سر انجام دیتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلا کام ہے سپارم عورت کی ویجائنہ میں دو سے پانچ میلین جو کہ تقریبا بیس سے پچاس لاکھ میں صرف ایک ہی سپارم حمل ٹھہرنے کے لیے حصہ لیتا ہے اور تیسرا کام ہے سپارم کے عورت کے بیزے یعنی کہ عوام جو کہ عورتوں کا عزا ہے اس میں گسنے کے بعد اس کی دم ٹوڑ جاتی ہے اور اس کے پہلے دو حصے یعنی سر اور درمیانی حصہ وہ عوام کے اندر گس جاتے ہیں اس کے بعد چوتھا اہم کام یہ ہے کہ سپارم عورت کے انڈے یعنی کہ عوام کی نسبت کئی گنا چھوٹا ہوتا ہے یعنی کہ عوام کا جو کہ عورتوں کے اندر پائی جاتے ہیں اس کا سائز بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور سپارم کا سائز بہت ہی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے پانچ ماں اہم کام سپارم کے اگلے سیرے پر ایک انزائم مجود ہوتا ہے جس کو ہم ایکرو سوم کہتے ہیں جس میں سے یہ عوام کی جلی میں راستہ بنا کر اندر گس جاتا ہے عوام کیا ہے ایک جو ہیڈ والا سیرہ ہے وہاں پر ایک انزائم پائے جاتا ہے ایکرو سوم اور یہ انزائم یہ مدد کرتا ہے کہ جلی کو کہتا ہے کہ مجھے اندر گسنے کی اجازت دے دو اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے سپرم کے اوول میں داخل ہونے کے بعد اوول میں ایسی فوری تبدیلی آتی ہے کہ دوسرا کوئی سپرم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا یعنی کہ اوول کے اندر صرف ایک ہی سپرم داخل ہو سکتا ہے اور آخری فنشن ہے سپرم کے لیے رتوبت یعنی کہ جس کو ہم وسکس سیکریشن کہتے ہیں خوسیوں ٹیسٹیز اپیڈیڈمس سیوینل ویزیکل اور پروسٹیٹ سے خارج ہوتی ہے